اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد اسلام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایچ پی کے نینٹو ایم ڈی اسلام یوٹیب چینل آج ہم بات کریں گے کہ جو اوارسیز پاکستانی ہیں ان کے ووٹ دینے میں کچھ لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے جیسے کہ نون لیگ پیپل پارٹی اور الیکشن کمیشن ان لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے یہ لوگ کیوں نہیں چاہتے کہ اوارسیز پاکستانی بھی ووٹ کا حق استعمال کریں کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اوارسیز پاکستانی سمجھدار ہیں اوارسیز جو پاکستانی ہیں انہوں نے جگہ جگہ پہ دھکے کھائے ہوئے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے ہم لوگوں کو کس کو ووٹ ڈالنا چاہیے کون ہمارے ملک کے لئے صحیح ہے کون سا قانون ہمارے ملک کے لئے صحیح ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ ان لوگوں نے دنیا دیکھی ہے تو ان لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ یہاں پہ تو حکمران اس طرح رہتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ باچھوں کے طرح رہتے ہیں تو یہ لوگ بعد میں سوال کریں گے کہ ہم لوگ تم لوگ یہاں پہ ایسے کیوں رہتے ہو ٹھیک ہے اور یہ لوگ مانگیں گے وہی سسٹم جو بہار کی دنیا میں سسٹم ہے اس طرح کا انصاف اس طرح کے پولیس اس طرح کا جو باقی نظام ہے اس نظام کو کہیں گے کہ ایسا نظام ہونا چاہیے اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ووٹ کا حق نہ دیا جائے دوسرا ان لوگوں کو ایک اور بھی تکلیف ہے کہ ان لوگوں نے اوارسیز پاکستانیوں کے لیے کچھ نہیں کیا کیونکہ اگر یہ لوگ کچھ کرتے تو ان لوگوں کو اتباط ہوتا ہے یہ لوگ کہتے کہ ہم لوگوں چھانوے لاکھ ووٹ ہے اس میں کچھ ہم لوگوں کو بھی پڑھیں گے تو ہم لوگ یہ الاغ کر دیں ان لوگوں کو پتا ہے ہم لوگوں نے اوارسیزوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہم لوگوں نے ہمیشہ اوارسیز لوگوں کو زلیل کروایا ہے وہاں پہ جا تو اس لیے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو شاید ووٹ نہ پڑھیں چھانوے لاکھ ووٹ ہے تو اس میں زیادہ تر ووٹ جو ہے ستر پرسنٹ جو ہے عمران خان کو پڑھ سکتے ہیں ان لوگوں کو یہ بھی ڈار ہے کہ اگر یہ ووٹ زیادہ ووٹ عمران خان کو پڑھیں گے تو عمران خان ہم لوگوں سے اگلا الیکشن جیت جائے گا دوسرا ان لوگوں کا یہ بھی تکلیف ہے جو یہ اوارسیز لوگ ہیں یہ کسی بریانی کے پلیٹ پہ نہیں بکنے والے یہ ہمارے کسی دھوکے جہانسے میں نہیں آنے والے کیونکہ یہاں پہ تو ایک بریانی کے پلیٹ پہ یہ ایک ووٹ خرید لیتے ہیں یہ جھوٹ بول کے یہاں پہ عوام کو ایسے لارے لگا کے ووٹ لے لیتے ہیں بعد میں یہ بات ہی نہیں سنتے تو ایک تو ان لوگوں کو یہ بھی ہے کہ وہ لوگ بریانی کے پلیٹ پہ نہیں بکیں گے یہ جو حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ اس بار جو الیکشن ہو وہ الیکٹروننگ مشین اس میں استعمال ہو اور وہ بہترین ایک سسٹم ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ اس پہ دکھا رہے ہیں حکومت والے کہ اس پہ جو بیلڈ پیپر بھی اس کا نکلتا ہے جب آپ لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے تو اس میں ایک پچی نکلے گی وہ آپ لوگ اس باکس میں ڈال دیں گے تو وہ بھی ووٹ کے یہ ہے کہ بعد میں گنتی جا سکتی ہے اور اس سے بھی پتا چل سکتا ہے کوئی اگر اوپر نیچے سسٹم ہو بھی جائے کوئی مسئلہ بن بھی جائے تو اس میں بات میں ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے لیکن یہ جو الیکشن کمیشن ہے یا ہماری یہ دونوں بڑی پارٹیاں ہیں نون لگ اور پیپل پارٹی یہ نہیں چاہتے ہی کہ الیکٹرونک سسٹم آئے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح تو تو مہمہ ہوتی رہے اور بس عوام کو ہم لوگ بے وکوف بناتے رہے کیونکہ ان لوگوں کو اس سسٹم میں بھی اپنی موت نظر آ رہی ہے کیونکہ ان لوگوں نے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں نے ہر حلقے میں جیلی ووٹ ان لوگوں نے بنوائے ہوئے ہیں اور وہ جیلی ووٹ جب یہ اس حلقے میں ہارنے لگتے ہیں تو یہ لوگ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے وہ ووٹ دلواتے ہیں کیونکہ نہیں تو وہ ووٹ ان کے ضائع ہو جائیں گے پاعت میں کوئی دو نمبری نہیں ہو سکے گی تو یہ جو ہمارے پولیٹیشن ہے یا جو ان دونوں پارٹیاں ہیں چاہے وہ الیکشن کمیشن وہ چاہتا ہی نہیں کہ پاکستان میں یہ جو ہے دھاندلی کا سسٹم ختم ہو اگر یہ الیکشن کمیشن چاہتا تو الیکشن کمیشن تو پہلے کہتا خود کہتا کہ ہم لوگوں کو یہ الیکٹروننگ سسٹم ہونا چاہے کیونکہ ہر بار ہر جگہ پہ لڑائیاں ہوتی ہیں بندے مرتے ہیں اسی دھاندلی کی وجہ سے یہ دھاندلی کرنے کی وجہ سے تو یہ سسٹم کو بند کیا جائے ایسا بہترین نظام لائے جائے لیکن ہمارا الیکشن کمیشن بھی ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا حکومت کہہ رہی ہے کہ الیکٹرونک سسٹم ہونا چاہیے اس پہ اتراز کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ لوگ ہر چیز پہ اتراز کرتے ہیں ہر چیز پہ جو کوئی اچھا کام ہو اس پہ تانگڑ آتے ہیں جو اس ملک کے لئے کوئی بہتری کے لئے کوئی کرنا چاہ رہا ہو اس میں یہ لوگ تانگڑ آتے ہیں تو آپ لوگ سوچ لیں کہ یہ لوگ ملک کے دشمن ہیں یا ملک کے خیر خواہ ہر کوئی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کسی میں یہ لوگ نہیں چاہتے کسی ادارے میں انصاف اور وہ ادارہ مطلب انصاف کرے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہو یہ کہتے ہیں کہ ہر ادارہ ہمارا غلام ہو